اسلام علیکم دوستو امیدہ سوالو خیالیت سے ہوں گے ڈسٹرگن سیشن کوڈ کی جانت سے نیو ویکنسیز کے انانسمنٹ کی گئی ہے جس میں مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کونسی یہ ویکنسیز ہیں تمام ڈیٹیلز آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بے لیکن پریس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسیز پہ انانسونے والی جوپس کی ویڈیوز کے آوازے سے آپ لوگ اپڈیٹڈ رہ سکیں میں ہوں سید فرحان نیمہ زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکل دوستو ڈسٹرگن سیشن کوڈ کی جانب سے پبلش ہونے آل ایڈویٹائزمنٹ آپ کی سکین پہ موجود ہے سب سے بہرے ویکنسی ہے سکین اور گرافر گریڈ ایس کا بی پی ایس سکین ایڈوکیشن آپ کے پاس ہونے چاہیے بی اے شورٹ ہینڈ ریڈنگ سپیٹ آپ کی ہنڈیڈ ورڈ پر منٹ ہونے چاہیے ڈکٹیشن پہ آپ کی انگلیش اور اردو کی ٹائپنگ سپیٹ ہونے چاہیے پچاس ورڈ پر منٹ جبکہ آپ کی ویسے کمپیٹر ٹائپنگ ہنڈیڈ ورڈ پر منٹ ہونے ضروری ہے ایک اس کی اسامیہیں اٹھارہ سے تیس سال لگ کے مرد و خواتین اپلائے کر سکتے ہیں نمبر دو پہ بھی کینسی ہے سیونوٹ ٹائپیس کی گریڈ ہے بی پی ایس 14 ایف ای ایف ایس ایم میں سے کوئی ایک تعلیم آپ کے پاس ہونے چاہیے ڈکٹیشن اور کمپیٹر ٹائپنگ آپ کی اسیس سے سو ورڈ پر منٹ ہونا ضروری ہے دو اس کی اسامیہیں اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نمبر تیری پہ بھی کینسی ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر کی گریڈ ہے اس کا بی پی ایس 14 کمپیٹر سائنس سے آپ نے میٹرک کیا ہوا ہو ہنڈیڈ ورڈ پر منٹ آپ کی ڈکٹیشن ٹائپنگ سپیڈ اور کمپیٹر ٹائپنگ سپیڈ ایٹی سے ہنڈیڈ ورڈ پر منٹ ہونا ضروری ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ایک اس کی اسامیہیں اٹھارہ سے تیس سال تک کے مردو خواجین اپلائے کر سکیں گے ساتھ ساتھ آپ کو آفیس ایکسل ایم ایس آفیس ورڈ پہ کام کرنا آتا ہو ایک اس کی اسامیہیں اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سیمپل پیپر پر اپلیکیشن رکھنا ہوگی کہ آپ کی اس پوسٹ کے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں اپنے تمام ڈاکومنٹس کے فوڈو کو بھی اس میں آپ کو شانستی کارڈ دو ادھر پاسپورٹ سر تصویر لوکل آپ کو نویس سائل تعلیمی سنات اور موبائل نمبر آپ نے لازمی رکھنا ساتھ ساتھ اپنا پوسٹر ایڈرز بھی رکھنا ہے اور آپ نے بھیج جانا ہے سرکاری ملازم اگر آپ ہیں تو آپ کو انسی لے کے اپلائے کرنا ہوگا اگر عمر کی حض میں نجمی کی جا سکتی ہے قوانین کو دیکھتے ہوئے اپلائے کرنے کی لاس جیٹ تیس سبتمبر دو ہزار تیس ہے جو لوگ ٹیس انٹریوی بھی شورٹلیس ہوں گے ان کو کال کر لیا جائے گا آپ کی اپلیکیشن اگر لاس جیٹ کے بعد اسیف ہوتی ہے یا منا مکمل ہوتی ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا جو لوگ ٹیس انٹریوی دینے آئیں گے ان کو اس کا کوئی تی ای ڈی اے نہیں دیا جائے گا آپ کی اپلیکیشن ڈسٹرک اینڈ سیشن جج پنجھ گور کے ایڈرس پر پہنچ جانے چاہیے تیس ستمبر سے پہلے پہلے اور لوکل سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈسٹرک پنجھ گور کا ہی ڈو مصار ہونا چاہیے تو آپ اس میں اپلائے گنے کے لیے الیجیبل ہیں تو دوستو یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ میں آنے آجی جوپس کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوال ہو تو کمن باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چینل بھی تر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کینڈلی سبسکرائب کر دیں تھینکیو سور مچ پور واشن میرا ویڈیو